بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لئے سٹوڈنٹس ایم محمد علی فرم چینل فرنس فزیکس سٹوڈنٹس چپٹر فورٹین کا ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں ہم مگنیٹک فلکس مگنیٹک فلکس کیا چیز ہے اور اس کی روٹس جو ہیں وہ چپٹر نمبر فیفٹین سے جا کے کیسے ملتی ہیں تو اس میں سارا میں ایکسپلین کروں گا تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو اس میں آپ کو جو چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ ہے ایریا کوئی بھی سرفس جس میں سے مگنیٹک فیلڈ لائنز کو پاس کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فور سائڈڈ ایریا ہے اب ایریا کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے سوڈنٹس وہ ہے ایریا ویکٹر وہ ویکٹر جو ہمیں ایریا کی ڈائریکشن جو ہے پروائیڈ کرے گا کہ یہ ایریا کس طرف پوائنٹڈ ہے جیسا کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے ایک وائٹ بورڈ ہے اب وائٹ بورڈ ایک ایریا ہے اب یہ وائٹ بورڈ آپ کی طرف پوائنٹڈ ہے تو ایک ایمیجنری ویکٹر ہے جو ہم آپ پر کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جیس وائٹ بورڈ کی ڈائریکشن ہماری طرف ہے تو یہ رہا ایریا اور یہ رہا اس کا ایریا ویکٹر یاد رکھیں کہ ایریا ویکٹر اور ایریا یہ آپس میں اب اگر ایریا روٹیٹ کرے گا تو ایریا ویکٹر بھی اس کے ساتھ ساتھ روٹیٹ کرے گا تو گریٹر دہ روٹیشن گریٹر بھل بھی روٹیشن آف ایریا ویکٹر تو یہ ایک شیپ جین میں رکھنی ہے آپ نے اب آگے چلتے ہیں کہ مگنیٹک فلکس یا مگنیٹک فلکس دنسٹی سب سے پہلے اس کا پارٹ ہے مگنیٹک فلکس تو سٹوڈنٹس دہ دور dot product of magnetic field and area vector of flat surface is called magnetic flux اسے یوں بھی define کیا جا سکتا ہے the number of magnetic field lines یہ رہی magnetic field lines passing through an area which is held perpendicular to the magnetic field اس کو phi گریٹر لیٹر phi سے denote کرتے ہیں ساتھ بی لکھنے کا مقصد ہے it represents magnetic field یا magnetic flux اور یہ dot product ہے magnetic field اور area vector اب b dot a چونکہ dot product ہے تو equation بن جائے گی b a cos theta سٹوڈنٹس magnetic flux کو ہم ویبرز میں میر کرتے ہیں اس کا unit بنتا ہے tesla میٹر square جو ویبر ہے وہ magnetic field اور area کے product کے equal ہے اور یہ magnetic flux ایک scalar quantity ہے اب ہم different conditions پہ چلتے ہیں کہ magnetic flux کب maximum minimum اور within a medium value exist کر سکتا ہے تو students اگر ایسا ہو کہ جو area ہے اس line کو آپ نے گوھر سے پڑھنا ہے کہ magnetic flux when area is perpendicular and area vector is parallel اب یہ area ہے یہ yellow shape بنی ہوئی ہے یہ area ہے اب area تو perpendicular to the field ہے لیکن جو اس orientation area vector کا consider کرنا ہے a اور b چونکہ parallel ہیں تو equation لکھی جائے b a cos theta theta will be equal to 0 اور cos 0 1 ہوتا ہے تو ہمارے پاس answer آئے گا b a it would be the maximum flux so you can remember جب area perpendicular ہو یا area vector parallel ہو تو flux maximum maximum ہو next case ہے کہ اگر ہم area کو اس طرح place کر دیں کہ area parallel to field ہو جائے دیکھیں یہ جو yellow box ہے بلکل flat horizontally زمین پہ پڑھا ہو magnetic field آئیں اس کے اوپر سے پرواز کر گزر رہی ہیں so ہم کہیں گے جی magnetic flux when area is parallel and area vector is perpendicular آپ دیکھ سکتے ہیں کہ area vector is magnetic field کے ساتھ perpendicular ہے تو angle کیا لیا جائے گا 90 آپ سب جانتے ہیں 90 0 ہوتا ہے تو magnetic flux would be 0 تو یہ minimum flux ہو جائے گا اور اسی طرح اگر area کسی بھی certain angle پر oriented ہے تو اس area vector بھی magnetic field کے ساتھ certain angle theta بنائے گا اور آپ کو یہاں پر simple theta کی value put کر دینی ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ different orientations آپ کے سامنے area کے آئیں اگر ایسا ہو کہ مسلسل یہ area اپنی orientation change کر رہا ہو تو پھر students یا تو angle میں change آرہ ہے یا پھر ایسا ہو کہ آپ کوئی magnet ہے اس کو بار بار area کے قریب لارہے یا دور لے کر جا رہے تو بھی change آرہ ہے یا اس area کا size کم زیادہ اور ہے تو یہ change of magnetic flux ہے اس کو بھی آگے پڑھنا ہے اس سے پہلے magnetic flux density کا concept ہے the amount of magnetic flux in an area taken perpendicular to the magnetic flux direction in short equation phi is equal to b a یہ b بانے گا phi over a b kya thah tesla اور phi kya thah weber area meter square ہم tesla کو new meanings me define it is the amount of magnetic flux per unit area so tesla کو flux density بھی کہا جاتا students weber per meter square flux density بھی بولتے ہیں یہ دو words میں آپ کا confusion نہیں ہونا چاہیے magnetic flux ہے phi اور flux density ہے b تو اکثر numerical میں لکھا ہوا ہے کہ flux density is it doesn't mean کہ magnetic flux ہے جب word density آگ ساتھ تو tesla consider ہو گا یہ magnetic field consider ہوگا all right تو یہ unit بھی آپ نے یاد رکھنا ہے magnetic flux density کا اب آتی یہ بات کہ change in magnetic flux دیکھتے ہیں تو یہ cat آپ کو بڑے گھر سے دیکھ a لکھیں گے delta b یعنی there is a change تو اس پوری situation کو consider کریں change in the magnetic flux similarly ایک shape ہے کہ یہ crosses لگے ہو ہے جو magnetic field into the page show کر رہے ہیں اگر یہ ایک area ہے اس کو ہم rotate کریں magnetic field میں تو sometimes یہ perpendicular to the field ہے sometimes parallel to the field means area change ہو رہا ہے تو area میں change کے لیے پھر یہاں پہ del sign دیں گے تو اس کو بھی overall ہم کیا consider کریں گے change in magnetic flux میں یہ کیوں بتا رہا ہوں chapter 15 کی roots ساری کی ساری یہ چھوٹا سا سلائیڈ ہے کہ whenever there would be a change of magnetic flux with respect کے بعد chapter 15 کے lectures لازمی سننے ہے اس سے آپ کو سارا electromagnetic induction کا concept جو ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے lecture میں جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ